اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو می چینل فاطمہ سوم ریسپیز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزدار اور سپائسی سا چکن شوارما کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی مزدار اور ٹیسٹی ہے آپ اسے ڈینر میں بنائیں آپ کو بہت ہی مزا آئے گا اور اگر آپ کی گیسٹ آنے والے ہیں یا کوئی دعوت ہے آپ نے گھر میں رکھی ہوئی تو آپ اسے بنا سکتے ہیں اور اپنے مہمانوں کو کھلا سکتے ہیں انہیں بہت زیادہ مزا آئے گا تو جلدی سے اس مزدار سے چکن شوارما کو ریڈی کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم چکن ریڈی کریں گے چکن ریڈی کرنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے ایک کڑاہی میں 3 سے 4 ٹیبل سپون کوکنگ آئل لینا ہے اور آئل کو گرم کر لیں گے اس کے بعد 1 ٹیبل سپون ادرک پیسٹ اور 1 ٹیبل سپون لسن پیسٹ لے کر اسے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ایک سے دو منٹ کے لئے پکا لیں گے تاکہ خوشبو آ جائے اور اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے اب یہاں بہت ہی اچھا سا پک چکا ہے اب اس میں ہم دو چکن بریس لیں گے اور اس طرح سے انہیں کیوبز میں کٹ لیا ہے مکس کریں گے اور اس سے کلر چینج ہونے تک پکا لیں گے مجھے شوارما میں کیوبز کر کے جو ہے نا وہ کھانا اچھا لگتا ہے اگر آپ کو چکن شرد کرنا ہے تو آپ شرد بھی کر سکتے ہیں لیکن اس طرح زیادہ مزا آتا ہے چکن اچھی طرح سے پک چکا ہے اور اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں سپائسز آئٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں نمک دالیں گے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پاودر ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اور اس میں ون ٹی سپون چکن تکہ مسالہ ڈالیں گے ٹو ٹی سپون سرکہ ٹو ٹی سپون سویا سوس اور ٹو ٹی سپون چیلی سوس ڈال کر ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور چکن کو بھول لیں گے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی سا ہی شوارمہ ہے بہت ہی زبددست ہے اچھی طرح سے ہم نے اسے مکس کر لیا ہے اور ساتھ ساتھ سے ہم اسے بھون رہے ہیں اور ابھی دیکھیں اس کے اندر ایکسٹرا پانی ایڈ نہیں کیا جو پانی سویا سوس اور سرکہ کا تھا اسی کا ہے پانی اس کے اندر بھی ہے ہم نے اسے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب کور کریں گے اور چکن کے گلنے تک کا ویٹ کریں گے تقریباً دس منٹ کے بعد یہاں پہ چکن بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے اور دیکھیں اس کا پانی بھی ڈرائ ہو چکا ہے بہت ہی مزیدار سا چکن ریڈی ہو چکا ہے ہم اسے سائٹ پہ رکھ دیں گے اور شوارمہ سوس ریڈی کریں گے شوارمہ سوس بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں مایونیز چاہیے ہوگی تو یہاں پہ ہم آدھا کپ مایونیز لیں گے دو سے تین بھڑے چمچ ہم کیچپ کے لیں گے اور ون ٹیبل سپون مستڈ پیس لیں گے اور ٹو ڈراب سم لیں گے پیری پیری سوس کے اس کے بعد یہاں پہ جیل پینوز ہیں ان کی کٹنگ کر لیں گے آپ اپنے مرضی سے جیل پینوز لے سکتے ہیں یا بلیک آلیفز یا گرین آلیفز آپ کو جو بھی اچھا لگے اب یہاں پہ انہیں اچھی طرح سے چاپ کر لیں گے اور سوس میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا نمک ڈالیں گے بلکل ہلکا سا اور اچھی طرح سے ہم اس سوس کو مکس کر لیں گے یہ بہت ہی مزدار اور ٹیسٹی سوس ہے اب اس میں تھوڑے سے چلی فلیکس ڈالیں گے اور تھوڑا سا اوریگینو ڈال کے اچھی طرح سے ہم اسے مکس کریں گے مزدار سی شوارما سوس ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ہم شوارما بریڈ سے اک لیں گے اس کے لئے ہم توڑے پر ون ٹی سپون آل ڈالیں گے اور اسے برش کے ساتھ اس طرح سے پھلا لیں گے توا ہم نے گرم کر لیا ہے بہت زیادہ تیز توا گرم نہیں کرنا اب یہاں پہ ہم ایک بریڈ لیں گے اس کی سیدھی سائٹ اور الٹی سائٹ کونسی ہے جو پلین سائٹ ہے وہ سیدھی سائٹ ہے تو ہم توڑے پر وہ والی سائٹ رکھیں گے یہ والی اس کی سیدھی سائٹ ہے اس کو ہم توڑے پر رکھ دیں گے اور اس کو ہلکا سا گول گول گھما لیں گے تاکہ آئل جو ہے سب پوری بریڈ کے اوپر اچھی طرح سے لگ جائے سائٹ چینج کریں گے اور اس طرح سے بہت ہی مزدار سا گولڈن ہو چکا ہے دوسری سائٹ کو بھی ہم اسی طرح سے پکا لیں گے اس کو یہاں پہ چمچ کے ساتھ پریس نہیں کرنا فرنا وہ بریڈ جو ہے بہت زیادہ سوک جائے گی اور ٹائٹ ہو جائے گی دوسری سائٹ سے بہت ہی پیارا سا کلر آ چکا ہے اب ہم اسے اتار لیں گے اور اسی طرح سے پاکی بھی بریڈز کو ہم سیکھ لیں گے تو یہ بریڈز بزار کی ہیں آپ چاہے تو گھر میں بنا سکتے ہیں اور نہیں گر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ اس طرح سے میری طرح جلدی سے بزار سے مگوا کے تو اسے سیکھ سکتے ہیں اب ہم شوارما ریڈی کریں گے تو اس کو ہم سیدھی سائٹ کو جو بلین سائٹ ہے وہ اوپر رکھیں گے اور سب مکسیرہ اسی کے اوپر ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم اس پر شوارما سوس لگائیں گے آپ اپنی مرجی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہم نے چکن ریڈی کیا تھا وہ لگا دیں گے اس کے بعد کھیرا بندگو بھی آلیفز یہاں پہ میں گرین آلیفز لے رہی ہوں آپ چاہیں تو بلیک بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد مایونیز لگائیں گے یہاں پہ میں کیچپ یوز نہیں کر رہی اگر آپ کرنا چاہیں تو کیچپ بھی لگا سکتے ہیں اس طرح سے ہم بٹر پیپر کو نیچے رکھ لیں گے اور آپ اس کو اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے بند کر دیں گے اور ہاف شوارمے کے اوپر ہم اس طرح سے بٹر پیپر لگا دیں گے نیچے سے فولڈ کر دیں گے اور مزیدار سا ہمارا یہ سپائسی چکن شوارمہ ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی مزیدار اور ڈیلیشیس سا ہے اس طرح سے ہم باقی بھی ریڈی کریں گے جی ویورس مزیدار سا ہمارا چکن شوارمہ ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی کم وقت میں جلدی سے ہم نے بنا لیا آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس مزیدار سا ریڈی کو اور اگر آپ کو ریڈی اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولئے گا اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ریڈی کیسی لگی چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ زیادہ زیادہ ویڈیوز شیئر کر پاؤں گی ملتے ہیں نیکسٹ اور ایک مزیدار سا ویڈیو کے ساتھ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ نیکسٹ کونسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ